جو میں نے آپ کو قائدہ بتایا جسے کہتے ہیں اتابے اتابے انڈر میں ایک بڑی چیز کے انڈر میں چھوٹا قائدہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص حج کے لئے گیا حج بدل کی مثال حج بدل کے اندر وہ کسی اور کے لئے حج کر رہا ہے اس کے اندر وہ دو رکعہ نماز بھی پڑھے گا کسی اور کی طرف سے ہوگی وہ دو رکعہ نماز مطلب وہ کسی اور کی طرف سے حج ہے تو دو رکعہ نماز جو تواف کے بعد کی نماز ہے وہ بھی کسی اور کی طرف سے ہے لیکن کوئی شخص اس کو دلیل بنا کر کسی اور کی طرف سے نماز پڑھنا تو شروع نہیں کر سکتا کہ میں زور کی نماز اس کی طرف سے پڑھ رہا ہوں اثر کی نماز پڑھ رہا ہوں وہ تو صحیح نہیں ہے تو اسی چیز کے تحت جیسے مثال کے طور پر کوئی چیز ہوتی ہے جو انڈر میں ہوتی ہے مثال دے رہا ہوں آپ کو آپ لوگ جواب دیجئے مان لیجئے کہ اونٹنی کے پیٹ میں بچہ ہے وہ بچہ بیچنا جائز ہے انڈون ہے نا لیکن وہ اونٹنی ہی کسی نے بیچ دیا اور ساتھ میں بچہ بھی اندر گیا تو اب یہاں پر وہ بچہ اندر سے جا رہا ہے جو انسرٹنیٹی ہے لیکن وہ صرف بچے کو بیچنا ناجائز ہوتا اونٹنی کو بیچ رہے ہیں تو جائز ہے اسی طرح بکری کے تھن میں دودھ ہے اب وہ جتنا بھی دودھ نکلے گا میں بیچ رہا ہوں کتنا بھی دودھ نکلے گا ساوروپے میں بیچ رہا ہوں کھریڑنا ہے جائز ہے یا ناجائز ہے کیوں ناجائز ہے انسرٹنی کم نکلے زیادہ نکلے کیا مالون لیکن کوئی بکری بیچ رہا ہے اس کے تھن میں دودھ بھی ساتھ میں جا رہا ہے تو وہ میجر کے انڈر میں مینر ہیں میںجر کے انڈر میں مینر ہیں جیسے مثال کے طور پر ہچ ٹور کے لئے جاتے ہیں تو ہچ ٹور کا پیکج ہوتا ہے اب ہچ ٹور کے لئے جاتے ہیں تو اس میں کھانا بھی ملتا ہے اور اس میں یہ زیادہ کھانے والے ہمارے بھائی وہاں گئے ہوئے ہیں تو اب وہ کھانے کا تھوڑی بکری ہے وہ تو حچ ٹور ہے اب وہ زیادہ بھی کھائے تو وہ میجر کے انڈر میں نہیں ہے وہ اس کے انڈر میں آ رہا ہے